بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوکا مشین یا جو گراس کٹنگ مشین ہے آج کل جو بیجلی کے ساتھ چلتی ہیں موٹر کے ساتھ چلتی ہیں ان کی وجہ سے اس ٹوکا مشین کی وجہ سے لوگوں میں ڈیسیبلیٹی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے یعنی کہ ان کے بعض لوگوں میں صرف ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں بعض میں دونوں ہاتھ اسے متاثر ہوتے ہیں بعض اوقات یہی جو ان کی ڈیسیبلیٹی ہے یہ بازوں تک چلے جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں ہمیں اتہائی شدید دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں دونوں بازوں ان کی انجری کے ساتھ مشین ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے دونوں بازوں زائے ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کسی بھی انسان کے لیے ایک منٹل ٹراما ہے ایک ڈیسیبلیٹی ہے ساری زندگی کے لیے جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں اس حوالے سے میں بات کروں گا میں ہوں ڈاکٹر کاشیف صدیق رامے جوائنٹ ریپلیسمنٹ اینڈ آرٹوپیڈک سرجن یہ جو ٹوکا مشین انجریز کے پیشنٹس ہمارے پاس بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں خاص طور پر اس وقت سے ٹکنالوجی انکریز ہوئی اور ہم نے ان کو موٹر پر شفٹ کیا ہے یعنی آرٹومیٹک مشین جب سے آئی ہیں اور وہ بیلی کے ساتھ چلتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں کوئی ایسا خاص میکنیزم نہیں رکھا ہوا انسان کا ہاتھ جو ہے جب وہ چارہ اس مشین کے اندر دیا جاتا ہے تو بعض وقت اس ہاتھ بھی اس کے ساتھ تھرڑا سا آگے چلا جاتا ہے اور مشین کھینچ لیتی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور کچھ لوگ جہاں سے ہاتھ لگا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ہاتھ بچانے کے لیے جب دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو کھینچنے کوشش کرتے ہیں تو مشین کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ دوسرا ہاتھ میں اندر چلا جاتا ہے اور آپ کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں یا دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی کسی بھی شخص کی بالکل جو زندگی ہے اس کو اے ون ایٹی ڈیگری کے انگل پر اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے جس کے ایک دم سے ابھی دھوڑا دیر پہلے اس کے دونوں ہاتھ تھے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو یہ کتنا بڑا ٹراما ہے کتنا بڑا صدمہ ہے ایک فیملی کے لیے ایک انسان کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملات کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں جو اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں جو لوگ انوالو ہیں وہ ینگ لوگ ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے اور جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے سب سے مفید اور کارامد لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ انجریز ہوتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم خود عوام کے اندر اس کی اگاہی پیدا ہو کہ انہوں نے خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے لہٰذا ایک سرٹن لیمٹ سے آگے اپنے ہاتھ کو نہ لے کے جائیں جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حوالے سے عوامی آگئی تو انشاءاللہ ہم اور بھی زیادہ اس پہ کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ جو منفیکچرز ہیں اس قسم کی جو ٹوکا مشین بناتے ہیں جو گراس کٹنگ مشین بناتے ہیں ان کو اس میں ایک میکنزم رکھنا چاہیے کوئی آرڈر ہونا چاہیے کوئی ایسا فلٹر ہونا چاہیے کوئی ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ نہ جا سکیں اور آپ کو نظر آئے کہ اس سے آگے میں نے ہاپنے لے کے جانے تو اس قسم کا ایک کوئی میکنزم ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے law and legislation جب تک نہیں ہوگی کہ منفیکچرز کے انڈ کے اوپر کہ وہ اس قسم کے کام کریں تب تک یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے جو بھی ہماری legislation bodies ہیں ان کو اس حوالے سے legislation کرنی چاہیے قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کی جو injuries ہیں ان کو یہ man made injuries ہیں ان کو prevent کیا جا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے alternate جو ہے کوئی جواب ہونی چاہیے جو وہ کر سکیں کچھ لوگ پھر جو ہے تاکہ وہ بھیگ دوسروں کے سامنے بھیگ نہ مانگ سکیں اب جس کے دونوں بازو نہیں ہیں دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ کوئی کام جیسے ان کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام کر سکیں تو اس حوالے سے جو بھی لوگ اس injuries سے متاثر ہیں وہ میں اپنا اس میں ہم اپنا number share کر رہے ہیں وہ ہمیں contact کریں تو آکر ہم جو ہے ان کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ان کے ہم help کریں گے artificial limb کے حوالے سے artificial ہاتھ لگوانے کے حوالے سے جو ان کو guidance ہوگی وہ بھی ہم ان کو provide کر سکیں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آواز کو ہم آگے تک پہنچائیں تاکہ یہ جو injuries ہیں ان سے لوگوں کو بچایا جا سکے مشین میں injuries ہاتھ پورا crush ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ دوبارہ لگ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ سارے کا سارا crush ہو چکا ہوتا ہے جیسے کوئی کسی اور چیز سے injury ہو جس میں صرف آپ کو یہاں سے کٹے اور آپ کا ہاتھ بچ جائے تو وہ تو ہم سرجری کر کے ہاتھ دوبارہ لگا سکتے ہیں چھے گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ آ جائے تو لیکن اس قسم کی مشین کے اندر چونکہ وہ سارا کیمہ بن جاتا ہے تو وہ ہاتھ آپ کا دوبارہ لگ بھی نہیں سکتا تو اس حوالے سے یہ بہت ہی جو ہے ایک خطرناک قسم کی مشین ہے جس میں ہمارے جو دہات کے لوگ ہیں وہ commonly جو ہے اس کے ساتھ اس کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ اس کی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے گراس کٹنگ مشین یا چارہ کٹنے والی مشین کے اوپر چارہ کٹیں تو جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں اس چیز کا خیار رکھیں کہ آپ کا ہاتھ ایک سرٹن لیمٹ سے آگے نہ جائے بہت زور لگانے کی کوشش نہ کریں تاکہ اپنے ہاتھ تک جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اگلے ہی لمحے آپ کا ہاتھ آپ کے ساتھ نہ ہو بہت شکریہ Thank you very much